تو آپ ان اختلافات کو نون لگ میں کیسے مینج کریں گے میاں نوید صاحب کو پاک پتن میں اور اگر میاں عطا محمد مانکہ صاحب کو دوسری سیٹ پہ میاں فاروق صاحب کے ساتھ نوید کا یہ پتہ ہے کہ وہ تو شام چھے بجے کے بعد وہ اپنے سینسز میں نہیں ہوتا حیات جو ہے اب وہ دیکھیں ہمارا بچہ ہے لیکن ریالیٹیز یہی ہیں کہ وہ بھی الکول میں چلا گیا ہے اسلام علیکم دوستو میرے ساتھ ہلکا این اے ایک سو انتالیس یعنی پاک پتن سے جو نون لگ کے سابقا ایم این اے اور ابھی ایم اے کا الیکشن کونٹیسٹ کر رہے ہیں میاں عمد رضا مانکہ صاحب وہ مجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم میاں صاحب والیکم اسلام سر کیسی چل رہی ہے آپ کی کمپین اللہ کو شکر بہت اچھی چل رہی ہے ماشاءاللہ لوگوں کا رسپونس ٹھیک ہے بہت اچھے ماشاءاللہ اچھے سر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ صبح سے لے کے شام تک پاک پتن میں موجود ہیں لیکن زیادہ تار ایم اے نیز جیتنے کے بعد پھر لہور سیٹل ہو جاتے ہیں اور ہلکے میں بہت کم چکر لگاتے ہیں تو اگر آپ جیت جاتے ہیں تو کیا آپ پاک پتن میں اویلیبل ہوا کریں گے دیکھیں ہماری اویلیبلیٹی میری ہلکے میں ہی رہے گی جو دن اسیمبلی کے آ جاتے ہیں اس میں ہمیں اسلام آباد جانا پڑتے ہیں اس کے علاوہ میری فیملی بچے لہور میں رہتے ہیں ان کو تھوڑا ٹائم دے گے باقی میں ہلکے میں ہوا کروں گا زیادہ ٹائم جی صحیح اور اس کے علاوہ سر یہ جو آپ کا ابھی پاک پتن میں پینل بنائے ہیں اس میں جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے اس کے مطابق جن لوگوں کو آپ نے کہا تھا ایم پی کے ٹکٹس ان کو دیئے گئے ہیں کیا یہ بات درست ہے مطلب آپ کی بات مانی گئی ہے لیڈرشپ کی طرح سے دیکھیں میں تو اپنے آپ کو بڑا لکی خوشکسپت ایم اے سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنی لیڈرشپ میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف کا شکر گزاروں جنہوں نے میرے پہ اعتماد کیا اور میرے نومینیٹڈ ایم پی اے کے جو پینل میں نے دیا تھا جن کے نام دیئے تھے وہ اللہ کا شکر ہے مجھے وہ سارے وہی ملے ہیں جو میں نے پروپوز کیے تھے جو آپ کے پروپوزر تھے وہی آپ کو ملے ہیں مطلب ایک ایم پی اے آپ کے چھوٹے بھائی آپ کے نیچے لڑ رہے ہیں میاں فاروق مانکہ صاحب اور دوسرے آپ کے نیچے الیکشن لڑ رہے ہیں چودری جویز صاحب شہر پاک پتن سے تو اس سے ایک ہوا یہ ہے کہ جو پچھلے کینیڈیٹ تھے ایم پی اے کے آپ کے نیچے ایک میاں نوید علی صاحب تھے اور دوسرے میاں حیات مانکہ صاحب میاں تا محمد جو بڑے مشہور سیاستدان ہے آپ کے انکل ہیں شاید تو مطلب وہ اب دونوں جو سیاستدان ہیں وہ جب آپ کے خلاف لڑیں گے تو آپ ان اختلافات کو نون لگ میں کیسے مینج کریں گے میاں نوید صاحب کو پاک پتن میں اور اگر میاں تا محمد مانکہ صاحب کو دوسری سیٹ پہ میاں فاروق صاحب کے ساتھ دیکھیں یہ دونوں ایم پی اے اے ان کا اگر آپ ان کی ورکنگ اگر آپ جس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی نا اس وقت میاں نوید تو پہلے ایم پی اے تھا حیات الیکشن ہار گیا تھا حیات ٹکٹ ہونڈ رہا تھا وہاں پہ اس وقت میاں فررخ ممتاز مانے گا پی ٹی اے سے وہ ایم پی اے آپریٹ کر رہا تھا پی ڈی ایم کی اندر جتنا ٹائم ہم اپوزیشن اس وقت گورنمنٹ ہماری بن گئی تھی ہماری گورنمنٹ کو جس وقت میاں شباز شریف نے کال کیا ہے پروٹیسٹ کے لیے پروٹیسٹ نے جدر بھی ہماری ضرورت پڑھی ہے نا کہ جی وہاں پہ آپ نے ورکرز لے کے آنے ہیں وہاں پہ پارٹی کا ایک فنکشن ہے وہاں پہ آپ نے ٹرانسپورٹ کرنی ہے ورکرز لے کے آنے ہیں اس وقت حیات کی جو انپورٹ تھی زیرو ہوتی تھی نون لیگ میں اور یہ جو نوید ہوتا تھا اس کی بھی بہت ویک تھی پھر جب دونوں کی ویک ہوتی تھی یہ دونوں صرف ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ ہمیشہ آیا کرتے تھے ان دونوں کی ہیلتھ جو ہے وہ ڈیٹیرو ریٹ کی ہوئی ہے ہیلتھ ریزنز ان کی پورے پاک پٹن میں ساروں کو پتہ ہے نوید کا یہ پتہ ہے کہ وہ تو شام چھے بجے کے بعد وہ اپنے سینسز میں نہیں ہوتا حیات جو ہے اب وہ دیکھیں ہمارا بچہ ہے لیکن ریالیٹیز یہی ہیں کہ وہ بھی الکول میں چلا گیا ہے اور وہ اکثر لوگوں کے شکایت ہوتی ہے کہ میں سب جب ملتے ہیں اپنی وہ سینسز میں نہیں ہوتے یہ چیزیں ٹریول کر گئی تھی دونوں کی اور ان کی پرفارمنس بہت ویک تھی لیڈرشپ تک بھی ان کی بات جا رہی تھی وہ ہمارے سے پوچھتے بھی تھے تو وہ میں نے تو مائنڈ میک اپ کیا ہوا تھا کہ میں انشاءاللہ ادھر نئے ایم پی ایز میں جماعت کو دوں گا جنہاں ہم جیت سکیں یہ دونوں ہی مجھے جیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے نوید کا تو اتنی بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی کہ اس سے اس کے ساری ارائیم برادری وہ اس سے نالاں ہو گئی اس کے سب کے اس کے ساتھ شکایتیں شروع ہو گئیں انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اس سارے میرے پاس آگن ہو گئے میاں صاحب ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے آپ اپنا کینڈیڈیٹ ہماری اس برادری میں سے ہم آپ کو کینڈیڈیٹ اور دینا چاہتے ہیں ارائیم برادری کا یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ جو چوری جوید صاحب ہے یہ ان کے کنسنسس ارائیم برادری کی کنسنسس سے آئی ہے لیکن میاں صاحب ابھی یہ بتائیں کہ جو نیچے چیئرمنز وغیرہ تھے جو میاں حیات کے نیچے تھے اور ان کے نیچے تھے میاں نوید علی کے وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں نون لیگ کے جو نیچے چیئرمنز تھے اور کانسلرز تھے ان کے نیچے تو کچھ بھی نہیں رہ گیا وہ ساری مطلب بوڈی نون لیگ کی آپ کے ساتھ سٹینڈ کر رہی ہے جی جی ساری مجورٹی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہنڈیڈ پرسنٹ مجورٹی ان کو چھوڑ چکے ہیں اور جس طرح ٹائم گزر رہے جس طرح لوگوں کو پتہ چل رہے کیا کہ آنیوالی گورننٹ کون سی آ رہی ہے اگر ان کو پی ایم ایل این ہی نظر آ رہی ہے تو آپ خود جانتے ہیں یہاں کی لوگوں کی کیا حالات ہوتے ہیں وہ تو پھر آنیوالی گورننٹ کے طرف موف کر جاتے ہیں جی ساری اور میاں صاحب آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا تھا تو اس الیکشن میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو آپ کے مخالف اور امیدوار ہیں راو عمر عاشم خان صاحب وہ کمپین نہیں کر پا رہے اور پی ٹی آئی کے زیادہ لیڈرز کمپین نہیں کر پا رہے تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھیے گئے ہیں اور نون لیگ والے جو آپ لوگ ہیں آپ کو کھلا میدان دے دیا گئے بلکل ہمیں یہ فیلنگ ہے کہ ان کو اوپن فیلڈ دی جانی چاہیے تھی اگر وہ کانٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو فیلڈ دی جائے ہمیں بھی اچھا لگے گا کہ ہم کسی کے خلاف کانٹیسٹ کر رہے ہیں ہمیں تو چاہیے میں تو چاہتا ہوں کہ بلہ بھی ریوائیو ہو جاتا لیکن اب یہ کورٹ کے فیصلے ہیں اور الیکشن کمیشن کے فیصلے ہیں وہ بھی ریوائیو ہو جاتا اور ان کے کینڈیڈیٹ سے الیکشن لڑتے دیفنیٹلی ان کے چیئرمن کیونکہ ان کو اس کو سزا ہو چکے وہ باہر نہیں آسکتے الیکشن ان کو اپنے چیئرمن کے بغیر ہی لڑنا پڑتا نہیں لیکن سر ان کی پولیٹیکل ایکٹیوٹیز بھی نہیں ہو پا رہی وہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیوٹی کیلئے نکلتے ہیں تو پولیس کا چھاپا پڑ جاتا ہے تو مطلب ان کے تو ہاتھ پاؤں ابھی بندے ہوئے ہیں لیکن آپ نے رائے دے دی کہ آپ چاہتے ہیں وہ ہم تو چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں وہ فریلی حصہ لیں ہم ان کو کونٹسٹ کرنا چاہتے ہیں بلکل ہماری دوئی خواہش ہے چلیں سر یہ تو بہت اچھی سوچ ہے اور ہمارا آخری سوال کہ اس میں یہ جو آپ کا حلقہ ہے انے ایک سو انتالیس اس میں بڑا شہر تو ایک ہی آتا ہے پاک پتن اس کے علاوہ جو دہات آتے ہیں زیادہ آپ کی کیا پولیسی ہے اگر آپ جیت جاتے ہیں تو پاک پتن کے لیے کون سے پروجیکٹس ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور دہات کے لیے آپ کے ذہن میں کون کون سے پلائن آئے کہ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ پروجیکٹس ہوں اس حلقہ میں انہیں ایک سو انتالیس میں دیکھیں شہر پاک پتن کے لیے میں جس وقت ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی بھی تھی اس وقت کیونکہ اس وقت حمزہ شباز صاحب نیچے چیف منسٹر بن گئے تھے شباز صریف اوپور پرائم منسٹر تھے شہر پاک پتن کے لیے سوئی گیس میں لے کے آیا دوسری میری بڑی خواہش تھی کہ میں شہر کو یونیورسٹی دوں گا اور میں نے یونیورسٹی کا کام نائنٹی پرسنٹ کمپلیٹ کر دیا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں حمزہ شباز صاحب نے اپروول دے دی تھی لینڈ آئیڈنٹفائے ہو گی تھی اس کے بعد حمزہ شباز صاحب کے خلاف لو کانفیڈنس ہوا اور چودری پرویز الائی صاحب آگیا وہ معاملہ وہی روک گیا اچھا سر یہ کام پہ لینڈ ایلوکیٹ ہوئی ہے پاک پتن میں یونیورسٹی کے لیے یہ جگہ کوٹ دیوان سائٹ پہ گورنمنٹ کی جگہ ہے انہوں نے اس کو ایلوکیٹ کر دیا تھا اور پھر پاک پتن کے لیے میں نے وہ لیڈیز پاک جو میں ایکسکلوسیو لیڈیز پاک وہ میری خواہش تھی میں نے میشہ اسیمبلی میں بھی اس کی بات کی اپنے بجٹ پہ بھی میں نے پروپوز کیا ہوا تھا اس کا میں نے ذکر کیا تھا باقی یہاں کی جو ہسپیٹل کی کنڈیشن ہے اس کو ڈیفینیٹلی میں اس کو اپ گریڈ کرنے کی ہماری مائنڈ تھا روڈز واتر فیلٹریشن پلانٹس یہ تو وہ چیزیں ہیں جو شہر کے اندر ہم دینا چاہے ہیں مطلب یہ سارے آپ کے پلانز میں ہیں کہ اگر آپ جیتے ہیں تو روڈز بہتر ہوں گے یونیورسٹی بنیں گی پاک پتن میں اور پاک پتن کو ضرورت بھی ہے کہ اتنا بڑا شہر ہے اور دیہتوں میں جو آپ کہیں وہ جو فارم ٹو مارکٹ روڈز ہیں وہ ہماری ترجیح تھی کیونکہ زیمی دارہ علاقہ ہے سارا تو یہ ایک بہت مشکل ہے اگر روڈ خراب ہو تو کیسے ٹرالی ٹریکٹر کے آنے میں اور جانے میں وہ پرائیورٹی تھی وہ ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ جب بھی اللہ محقہ دیتا ہے اور جہاں جہاں آپ سوئی گیس کو پاک پٹن سے نکال کے دیہاتوں میں لے کے جائیں گے سوئی گیس کے پہنچوں سے جی صحیح میاں صاحب چلیں میاں صاحب تھانکیو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے اور ہماری طرف سے بیسٹ آف لائک جی سیمی